خنجر مارا اور بھائی کو قطر کر دیا ماں اس خط کی تاریخ کے مطابق تاریخ دیکھتی نہیں بیٹا نہیں پہنچا جب وہ پریشان ہوئی بیٹی کے گھر پہنچ گی کہ اب بیٹی کو نہیں مطلب تھا کہ ماں کے پاس خط آ چکا ہے تیرا بھائی آنا تھرکا تھا تیرے پاس آ رہا اس نے کہا نہیں نہیں وہ آیا نہیں وہ گھبرا گئی یہ وہیں پر سوئی جہاں پر اس نے اپنے بھائی کو بتل کیا تھا ماں بھی وہیں پر سوئی رات کو کوئی کا اس کے خواب میں آیا کہا اماں میں اتنا مال لایا تھا تیری بیٹی نے میری بہن نے مجھے قطر کر دیا خنجر مار گئے اور سارا مال چھین لیا ابھی یہ رو رہی تھی پیرانے پیر کا تصور کر رہی تھی اچانک خواب میں پیرانے پیر آگے ایک روشن بزرد آگے اور اس نے کہا فکر کرنے کی بات نہیں اس مرتا کو جس کو یہ لڑکی دفر کر چکی تھی اس کو کہا کہ یہ قبر کھو حسنِ قبر کھوگا وہ واقعی لاش نظر آئی تو پیر نے آکے اس کے لاش پر جہاں زخمتا ہاتھ تھی رہا وہ مورتا پھر زندہ ہو کے بیٹھ لیا ہے حال ایک گاؤں کا پردرد و غم اثر کرتی تھی ایک بڑیا وہاں زندگی بسر اس مکہ تو غریب کا شوہر گیا تھا مر بے کی بھی شادی کر دی تھی بیٹا تھا صرف گھر کس پاسے ذمہ داری نگھانے کے واسطے پر دیکھ کو چلا وہ کمانے کے واسطے قسمت کی بات کو بچلا اس کا روز بار گھر لوٹ میں لگا وہ بہت ہو کے بے پرار مکھا یہ ماں کو خف کے نہ کرنا کوئی خطر میں آ رہا ہوں ساتھ بہت لے کے مال و گھر تاجو بہن کے گھر میں گزاروں گا ایک رات آ جاؤں گا میں صبح کو کیا فکر کی ہے بات تاجو بہن کا جب سے ملا راستے میں گھر بھائی مراد پھیر گیا ہو کے بے پتر اس کو خبر نہ کی ہے جرادہ بہن کا کیا کھارا تھا کا سفر کا تھا پورن ہی سو گیا گزری جات راستوں تاجو نے لی کٹار آ کر ہوگی مراد کی سینے سے وہ سمار آ کر ہوگی مراد کی سینے سے وہ سمار ماری کٹار کا جنے سینے میں کھیک کر جس چیت مار کر وہ ہوا خود سے بے خبر بھائی کا خط عیش کا سامان ہو گیا پورا بہن کے قلب کا ارمان ہو گیا پھر لاش کو زمین میں اس نے سبا دیا جو مال تھا ٹھکان سے اس کو لگا دیا جس وقت یہ مراد کی ماں کو ملی خبر پھیرا ہوا ہے آ کے وہ اپنی بہن کی گھر لایا ہے اپنے ساتھ بہت مال اور بھر رخصت وہاں سے ہوگا وہ ایک شب گزار کر مار شاہد بہت ہی سر تو میرا لال آئے گا انوار بھن کے دھر میں میرے جگمگ آئے گا انوار بھن کے دھر میں میرے جگمگ آئے گا جب صبح کو نہ آیا تو حیرت اسے ہوئی دیکی کے دھر کا کر کے آدھا وہ چل کر شد ماں جو تھا سفر کا دیا اپنی جان پر پہنٹی وہ وقت شام اس کے مکان پر تاجوں سے اس کی مانی جو پوچھا گیا نہ کہا مجھ کو خبر ملی خبر آ گیا یہاں ماں کی یہ بات سنکے وہ خبر آ کے رہ گئی سینے میں روح خوف سے خر آ کے رہ گئی پوراں وہ بولی تم کو ملی ہے غلط خبر ہوتا اگر مراد تو آسا پہنے ہو بہیا کہ دن کو لاد تھی روشن جمیر سے بغداد والے حضرت پیران کی تھی بغداد والے حضرت پیران کی تھی موسیقی الکس ساپ نے پیر کی دل میں بسا کے یاد جا کر وہیں وہ سوئی جہاں تقل تھا مراد بیٹا مراد باپ نے آیا اسے نظر ماں سے کہا نہیں ہے تمہیں میری کچھ خبر میں گھر کو آ رہا تھا بڑی آن باہن سے ستا جو بہل نے مار کی آمون کو جانتے دھوکے سے قتل کر کے دکھا مان لے لیا اب تو تمہارا صرف نگہوان ہے خدا مستر ہتا کے پرش تلے لاش بھوننا کوئی ہو تم جہاں ہوا ہی میں تباہ ہوا ٹھونی کو داکھیں جو ہوئی غم نتیجیوں تا جو میری بہن ہے مجھے دکھ سے دینیوں بیدار ہو کے مانے بسد حال از تیرا دیکھا زمین جو کھوڑ کے سچا تھا شب کا خواہ بھونی وہ چیخ مار کی تا جو یہ کیا کیا لالک نظر کے قوم بہایا ہے بھائی کا بھائی کا مال چھین کے کب تک تک کھائے گی کیا حشر میں خدا تو یہی ہوں دکھائے گی ڈھل مال پٹھلا سے روتی تھی زار زار اے میرے لاز تجھ پہ میں سو جان سے نسار میرے جگر کے دکھرے میرے دل کو توڑ کر جاتا ہم مجھ کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کر جاتا ہم مجھ کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کر موسیقی بڑھیا ابھی تھی جریہوں دھاری میں مجھ تلا دیکھا تو ایک بزرگ نظر آئے با خدا آئے ہوئے بزرگ میں کی لاش پر نظر رکھا پھرکھے ہاتھ پر سینے کے زخم پر رکھتے ہی ہاتھ زخم جو تھا دور ہو گیا بے روح جسم روح سے پر نور ہو گیا جو نام دستگیر کا لیتا ہوا اٹھا بیٹے کو مانی اپنی گلے سے لگا لیا بیٹے کو پاک بھول گئی ہر ملال کو پھر اپنے ساتھ لے گئی ہر اپنے لال کو میرے دستگیر تھے بغداد والے حضرت کیا نکیر تھے بغداد والے حضرت کیا نکیر تھے ارے ایسا ممکن ہوتا میرے نبی کی گول میں عبراہیم آپ کے بیٹے میں دم توڑا یا نہ توڑا آنکھوں سے آنسو گرے یا نہ گرے سائل نے پوچھا آتھا آپ ہی رو رہے ہو کہا نہیں یہ تو رحمت ہے جو اپنے بیٹے کیلئے میری آنکھوں سے گر رہے ہو موسیقی